اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میڈ بریک ختم ہو گئی ہے جی اور بچوں کا سکول کا آج فس دے ہے میٹھی کی نیند نہیں پوری ہوئی چھوٹیاں تھی نا روٹین چینج ہو گئی تھی تو اس لیے جی مور تھوڑا خراب ہے تو بچے ریڈی ہو گئے ہیں تو بس ان کو سکول ڈراب کر کے آئی ہوں آتے ہی کچن میں آگئی ہوں تو دس دن سے زیادہ گزر گئے تھے تو یہ میرے منی پلانٹ جو ہیں ان کو پانی دینے والا تھا ان کو نکالا ہے ان کو پانی دوں گی ابھی اور اس کے بعد جی آ گئے ہیں یہ کبوتر تو ان کو بھی میں نے کندانہ ڈالا ہے تو وہ کھا رہے ہیں میں یہاں آپ کو ایک امپورٹن بات بتانے لگی ہوں کہ میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ میرے جو ویڈیوز ہوتے ہیں میں جو ویڈیوز بناتی ہوں وہ صرف دس ہی لوگوں کے لیے ہیں سمپل جو سادہ فیملیز ہیں ان کے لیے ہیں اور گوریاں جو ہیں وہ یہاں بلکل نہ آئیں میں گوریوں کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں تو بہت سے میری سسٹر جن کو اس بات پر اتراز ہے کہ ہم لوگ گاؤں کے ہیں ہم لوگ پنڈ کے رہنے والے ہیں تو الحمدللہ ہم پنڈ کے ہیں یا گاؤں کے ہیں ہم لوگ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں اور جہاں بھی چلے جائیں ہم اپنی سادہ سمپل زندگی کو بالکل نہیں بھولتے ہم ہماری جو جڑے ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں اور ہم ان کو ٹوٹنے نہیں دیتے اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اس لیے میری بہنیں جو اپنے آپ کو گوریاں سمجھتی ہیں یہ گوریاں بن جاتی ہیں وہ یہاں بلکل نہ آئیں یہ ولوگز ان کے لیے نہیں ہیں وہ اپنا قیمتی ٹائم کہیں اور جا کے تو لگائیں یہ اکاؤنٹ ان کے لیے نہیں ہے یہ تو صرف میری پیاری سپر سسٹر اور سپر بردرز کے لیے ہے جو ہم جیسے ہیں میری فیملی سادہ سی ہے ہم لوگ سادہ زندگی گزارنا ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے میں آپ کو کوئی گوروں والا وہ نہیں ملے گا تو بس جی میں نے کہا آج کیا بنائے تو چنے کی دال بگوئی ہے اور چنے کی دال اور مٹن بناؤں گی آج اور اس کے بعد یہ سٹرپس ہیں تو سسٹر ایک پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ فریج میں کیوں رکھتی ہیں فریزر میں کیوں نہیں رکھتی ہیں جو ڈیلی یوز کرنے ہوتے ہیں دو تین دن میں یوز جو ہو جاتے ہیں ان کو میں نیچے رکھ دیتی ہوں باقی جو ہیں وہ میں اوپر ہی رکھتی ہوں اور نیچے اس لیے رکھتی ہوں کہ صبح جب اٹھ کے بچوں کے لیے لانچ میں میں نے بنانا ہوتا ہے ٹویسٹر یا کوئی بھی چیز ان سے میں بناتی ہوں تو وہ پھر جلدی ڈیفروسٹ ہو کہ تو ایر فریزر میں میرا ٹائم جو ہے نا وہ کام لگتا ہے تو اس لیے اور اس کے بعد جی فریج پہ آپ لوگوں نے کافی کمنٹ کیا اورگنائز پہ تو میری ایک سسٹر پوچھ رہی تھی آٹا کہاں رکھتی ہیں بچاؤں سالن کہاں رکھتی ہیں دودھ دہی کہاں رکھتی ہیں ایک بات کلیئر کروں کہ آٹا میں اتنی گنتی ہوں جو میرا یوز ہو جاتا ہے اگر کبھی کبھی بات تھوڑا بچ بھی جائے تو میں وہ روٹی بنا دیتی ہوں پھر وہ کبوتروں کو ڈال دیتی ہوں تو میں آٹا بچا کے نہیں رکھتی اس کے بعد سالن ہے ہاں کبھی سالن بات جاتا ہے تو سالن کی جگہ موجود ہے اس کے بعد جی یہ دیکھیں میں جو ڈورز ہیں فریج کے ان کو بھی میں نے یوٹلائز کیا ہوئے تو چھوٹ چھوٹ چیزیں میڈیسن ہے اور یہ تھوڑی سی چیز بچی ہوئی میں اس طرح رکھ دیتی ہوں یہ دی بھی رکھی ہوئی ہے دور کے اندر دودھ بھی رکھا ہوئی ہے ڈرنک رکھی ہوئی ہے لسی رکھی ہوئی ہے پانی کی دو بوٹلز رکھی ہوئی ہیں تو الحمدللہ فریج میں سارے چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں اور فروٹ وغیرہ تو اتنے لمبے عرصے کے لیے فریج میں رکھتے نہیں ہیں وہ ایک دو دن میں بچے کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ میرا فریزر ہے تو اس میں یہ ساگ جو میں نے پارسل بنائی تھی وہ رکھے ہوئے ہیں اس کے دور میں بھی میں کافی چیزیں رکھ لیتی ہوں اور دیسی گی تو میرا جو بوٹلز میں پڑا ہوئے یہ دیسی گی ہے ایک سسٹر پوچھ رہی تھی کیا رکھا ہوئے تو یہ میں وقتان سے لائی تھی تو بس تھی میری پیارے سسٹر ویڈیو اچھی لگے تو میرے ایکاؤنٹ کو فالو کر لیں لیکن گورے جو ہیں وہ بالکل نہ آئیں صرف میرے اپنے آئیں اللہ حافظ